ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آپ سبی کا سریا ڈیزائن میں بہت سواگت ہے گائز آج ہم بنائیں گے بہت ہی سمپل وے میں کانا جی کے لیے کم فیبرک سے یہ کوٹن کی ڈریس جو کی ہم بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے اور بہت ہی ازلی آپ اس پوشاک کو بنا سکتے ہو یہ پوشاک گائز ہم بنا رہے ہیں تین چار پانچ نمبر کے کانا جی کے لیے تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے میرے پاس یہ چار نمبر کے کانا جی تھے میرے جی نے یہ پوشاک پہنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہمارے بال کو پال جی کے آئی ہے اور کتنے سندر لگ رہے ہیں تو اس کے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ہاں پر کوٹن کا فیبرک تو اسی طریقے سے آپ کو سمر کی لیے گا اس کوٹن کا فیبرک ہی یوز کرنا چاہیے تو میں نے ڈریس میں کوٹن کا ہی فیبرک لیا ہے اور ہم سمپل بینا کسی بکرم کے اس ڈریس کو بنانے والے ہیں تو میں نے ہاں پر میچنگ کا اسطر کٹ کیا ہوا ہے وہ بھی اپنے گیر کی لمبائی اور چوڑائی کے اکورنگ تو یہ دیکھیں ہماری چار انچ ہے اس کی چوڑائی اور یہ دیکھیں گائز اس طریقے سے یہ ہے ہماری لمبائی بہت ہی آرام سے آپ یہ پوشاک بنا سکتے ہیں ساڑھے چوتی سے ہے اس کی لمبائی تو اس طریقے سے ہم نے اس کی لمبائی اور چوڑائی کٹ کیا ہے سیم ایسے ہی اسطر بھی کٹ کیا ہے تو ایک ہے ہماری اوریب کی پٹی اور ایک ہے چولی کی پٹی تو چولی کی پٹی کی لمبائی ہے ساڑھے دس انچ اور چوڑائی ہے ٹو انچ اس طریقے سے ہماری اس کی اوریب کی پٹی کی لمبائی ہے ساڑھے سات انچ اور چوڑائی ہے ٹو انچ تو اس طریقے سے آپ کو پوشاک کے لیے یہاں پر فیبرک کٹ کرنا ہے پھر ہم پوشاک بنانا سٹارٹ کریں گے تو پہلے ہم فیبرک کٹ کر لیتے ہیں پھر پوشاک بناتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم جو اس کی سیدھی سائٹ ہے وہ اس طریقے سے فیبریک کے اوپر اُلٹا کر کے رکھیں گے اور سائیڈ میں سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر سائیڈ میں سلائی لگائی سائیڈ میں سلائی لگانے کے بعد میں اس طریقے سے آپ کو لمبائی میں سلائی لگانی ہے تو یہ دیکھیں سمپل بس آپ کو سیدھے لمبائی میں سلائی لگانی ہے ایک پیر کی ایسا نہیں ہے کہ کہیں زیادہ سلائی لگا دی کہیں اونچا کہیں نیچا ایسا نہیں کرنا ہے بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے اگر ابھی تک آپ نے کانا جی کی ڈریس نہیں بھی بنائی ہے تو بھی آپ کو کہیں بھی دکت نہیں ہونے والی ہے تو یہ دیکھیں گائیز ہم نے لمبائی میں سلائی لگانے کے بعد میں سائیڈ میں سلائی لگائی اتنا کام کرنے کے بعد میں کیا کرنا ہے آپ کو اس طریقے سے ایسٹر کا فیبریک یا دھاگے کٹ کر کے کورنر سے اچھے سے کھول لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کورنر اچھے سے نکال لیں گے اور ہمارا استر ہو جائے گا نیچ کی سائٹ اور فرنٹ فیبریک ہو جائے گا اوپر کی سائٹ اب سمپل ہم نے سائڈ میں سلائی لگائی ہے سائڈ میں سلائی لگانے کے بعد میں ہم لگائیں گے لمبائی میں بھی سلائی جس سے کہ ہمارا اسطر اور فیبرک دونوں ہی اچھے سے سیٹ ہو جائیں آپ کی یہ پوشا کھراب ہونے والی نہیں ہے تو اس لیے اس طریقے سے آپ بناو گے تو زیادہ ٹائم تک بھی چلے گی اور سندر بھی لگے گی اور اچھے سے بھی بنے گی تو یہ دیکھیں ہم سائیڈ میں سلائی لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں گائیس ہم اس سائیڈ بھی جہاں ہمارا اسطر ہے فیبرک کو سیٹ کرنے کے لیے اس سائیڈ بھی ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے چاہے تو آپ یہاں پر چوڑی کچھی والی سلائی لگا دے جس سے کہ ہمارا دونوں ہی چیز اسطر اور فیبرک سیٹ ہو جائے ویسے تو یہ کوٹن کا ہے آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی پھر بھی ایک سلائی لگا دیتے ہیں جس سے کہ ہماری پوشاک میں بہت اچھی فینیشنگ آئے گی تو یہ دیکھیں ہم نے کچھ اس طریقے سے یہاں پر سلائی لگا دی ہے اور جتنا بھی ہمارا ایسٹر کا فیبرک تھا اسے کر دیں گے ہم یہاں پر کٹنگ تو یہ دیکھیں یہاں سے جتنا بھی فیبرک ایسٹر ہے نا گائز اس کو ہم فینیشنگ کر دیں گے فینیشنگ کرنے کے بعد میں کچھ اس طریقے سے اب ہم یہاں پر گھوم بھریں گے تو بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ایزی ہے دکت نہیں ہوگی آپ کو دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمیں گھوم بھرنے ہیں تو سمپل آسان طریقے سے ہمیں گھوموں کو اس طریقے سے بھرنا ہے گائز اگر آپ یہ چار نمبر کے لیے بنا رہے ہیں تو گھیر کی چوڑائی جو ہے آپ کو یعنی کی نیفے کی وہ ساڑھے چار انچ تک لانی ہے پانچ نمبر کے لیے ساڑھے پانچ چھ نمبر کے لیے ساڑھے چھ اس طریقے سے آپ کو ایک ایک انچ بڑھاتے جانا ہے اور چھوٹے نمبر کے لیے گھٹاتے جانا ہے تو سمپل ہم اس طریقے سے گھوموں کو ایک دم اچھے سے سیٹ کر کے بھریں گے یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل ایک دوسرے کے اوپر چڑھا دیا ہے بہت ہی فنیسنگ کے ساتھ سارے گھوموں کو اپنے اچھے سے سٹچ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے سارے گھوموں کو ایک والی سب کو سیٹ کر کے اس طریقے سے فنیسنگ سے بھر لیا ہے ایک سلائی اور لگا دیتے ہیں پکا کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں گائز یہاں سے دھاگا کٹ کر دیں گے تو کچھ اس طریقے سے ہمارے گھوم آئے ہیں تو ہماری جو یہ کمار آئی ہے وہ ساڑھے چار انچ چاہیے اس کے بعد میں یہاں سے ہم ایسٹرہ کا جتنا بھی فیبریک ہے اس کو کر دیں گے کٹنگ یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹنگ کرنے کے بعد میں اس طریقے سے ہمارا یہ بیوٹی فل سا پوشاک کا گھیر آئے گا یہ دیکھیں اب کیا کریں گے گائز ہم اس میں نیفہ لگائیں گے تو نیفہ بنانے کے لیے سیمپل ہے آپ کو اُریپ کی پٹی لینے ہیں جو کی میں نے آپ کو پہلے بھی بول چکا ہے تو سیمپل ہم پیچھے کی سائٹ سے نیفہ لگائیں گے تو اس طریقے سے ہاف ان چھوڑ کر ہم پٹی کو لگانا سٹارٹ کریں گے پٹی کو ہم نے یہاں پر ڈبل فولڈ کیا ہے اس طریقے سے تو بہت ہی فینشنگ سے آپ کا نیفہ آئے گا اگر آپ اُریپ کی پٹی یوز کرو گے اور بہت ہی اس لئے لگ بھی جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے نیفہ لگایا سیمپل یہاں سے ہمارا اچھے سیاہ گھیر آپ کیا کریں گے ڈوری لیں گے ڈوری کو بیچ میں ڈال دیں گے اس طریقے سے ہاف ان چھوڑ کر دیں گے اور سیمپل اس طریقے سے فولڈ کر کے ہم سلائے لگائیں گے تو ہے نا گائز کتنا آسان ہے پوشاک بنانا تو اپنے کاننجی کے لئے بنائیے اور پہنائیے سندر سندر پرنٹیڈ تھنڈی تھنڈی سوٹی کپڑے کی پوشاک تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم یہاں پر آف ان چندر کے سارے فولڈ کریں گے اور یہاں پر سٹیچ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا یہ گھیر آ گیا ہے بہت ہی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فینشنگ کتنی اچھی آئی ہے پوشاک کی ہماری آگے سے پیچھے سے بلکل براور سے ڈوری تھوڑی لمبی ہے اس کو ہم بعد میں کٹ کر دیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے لیا ہے یہ چولی کا فیبرک چولی کے فیبرک کو سمپر اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر کے اُلٹی سائٹ سے ہمیں لگانی ہے سیدھی سلائی سائٹ میں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے سلائی لگانی کے بعد میں یہاں سے دھاگا کٹ کر دیں گے چاہے تو آپ اسے کسی پیچکس یا پھر سلائی کے مدد سے سیدھا کر لیں یا پھر آپ سمپل اس طریقے سے سوئی سے جیسے کہ ہم ڈوری کو سیدھا کرتے ہیں اس طریقے سے اس کو پلٹ لیں تو میں نے یہاں سے سوئی پر ٹک کر دیا ہے سٹارٹنگ میں اور یہ دیکھیں ہماری دھر سے سوئی نکل گئی آپ سمپل اس طریقے سے ہاتھ سے اس کو کھیچ کر سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی ایزی طریقے سے یہ آپ کا سیدھا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہماری پٹی سیدھی ہو گئی ہے چولی کی تو یہاں سے ایسٹر کے دھاگے کٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں دھاگہ ہم نے کٹ کر دیا اب لی ہے ہم نے یہاں پر سمپل سی لیس جو کی میرے پاس رکھی ہوئی تھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپل چولی ایسے ہی لگا دیں اگر ہے تو آپ اس طریقے سے یہاں پر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور گھیر میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں بیوٹی فول سی لیس تو ہم نے یہاں پر لیس لگا دی ہے تو کچھ اس طریقے سے ہماری چولی اور بھی چوڑی ہو گئی ہے اور سندر لگ رہی ہے تو اب یہاں سے ایسٹر کی کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد میں گئی سمپلی آپ کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے ہلکا سا ہلکا سا ٹچ کر کے رکھنا ہے چولی کو اور یہاں پر سلائی لگا دی تو ایک سلائی اور لگا دیتے ہیں پکا کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم دھاگے کو کٹ کر دیتے ہیں دھاگے کٹ کرنے کے بعد میں کیا کریں گے اپنی پوشاک کا گھیر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈبل فولڈ کریں گے اور یہاں بھی چینٹر پر نشان لگا دیں گے سیم اسی طریقے سے ہم نے بیچ میں نشان لگایا ہے اور اسی طریقے سے ہم اپنی چولی میں بھی نشان لگا کر اس طریقے سے فولڈ کر کے دیکھ لیں گے اس کا بیچ اور یہاں پر سٹچ کریں گے تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ آپ کی چولی بھی یہاں پر سٹچ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بیوٹی فول سی سمر ڈریس کانا جی کے لیے جھٹ پٹ سے بنا لی ہے اور کافی سندر لگ رہی ہے پہنا کر میں نے آپ کو ویڈیو کی نیکس ویڈیو میں کچھ اسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے رہ دے رہ دے ہرے کشنا